ڈاکٹر صاحب نے پہلے دن سے جواب دیا انہوں نے جو حملے کیے ڈاکٹر صاحب اس کا دفاع کرتے رہے حملہ کرنے والے کھلے پھر رہے ہیں اور جو دفاع کر رہے تھے ان کو گرفتاریاں اور فورت شیڈول میں ڈال کے اور مجھے تو بے حد افسوس ہوا ابھی تک یہ سن کے کہ انہوں نے ابھی تک ڈاکٹر صاحب سے فورت شیڈول ختم نہیں کیا ان کو شرم آنی چاہیے کہ جن پہ فورت شیڈول لگانا چاہیے تھا ان کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے جو ملک میں فتنہ کھڑا کر رہے ہیں جگہ جگہ سیدہ کائنات عدر سیدہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کانفرنسے کر کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سب اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب تو سیدہ تیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیرا دے رہے تھے وہ تو سیدہ کو جو ثابت کرنا چاہتے تھے سیدہ تیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس سے بہت وراؤ الوراؤ ہے اور اس پہ ڈاکٹر صاحب پیرا دے رہے تھے اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایک طوفانِ بدتمیزی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا پہ برپا کر کے جو کچھ برا بھلا کہا وہ سب نے سنا میں سمیتا ہوں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ان کی ان گالیوں کا بھی ثواب اور عجر ملے گا اللہ کی بارگاہ سے ڈاکٹر صاحب نے اچھا وہ جو ڈاکٹر صاحب پہ فخر کرتے تھے چند مہینے پہلے تک جو ڈاکٹر صاحب کا نام لے لے کے اپنا قدم بھی انچا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں یہ ہمارے مرید ہیں انہوں نے بھی گالیاں دیں کس لیے دیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی جگڑا ہوتا کوئی زمین کا تنازہ ہوتا کوئی مدرسے کا معاملہ ہوتا تو پھر گالیاں دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چاہدہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب تو سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ پیرا دے رہے تھے گالیاں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے صدیق اکبر ان کے عظمت پہ پیرا دینے کے لیے دی تو میرا الحمدللہ بڑا یقین کامل ہے اس پہ کہ کل قیامت والے دن ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہوگے انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کی بات ڈاکٹر صاحب کی کوشش سے آج تقریباً ہر فرد ہر سنی اور مخلص ورکر یہ جان چکا ہے کہ پوری دنیا سے انڈیا سے برطانیہ امریکہ نیپال بنگلہ دیش ادھر ادھر پوری دنیا سے فتاوہ علماء کے ڈاکٹر صاحب کے عقبے آئے ڈاکٹر صاحب کے موقف کی تائید کی گئی اور جو نام نے آدھ کچھ جال ساز تھے دو نمبر پیر دو نمبر خطیب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے خلاف طوفانِ باتتمیزی برپا کیا ابھی تک بھی اپنی اس روش پہ شرمندگی کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ کے حضور توبہ کرنے کی بجائے وہ اپنی آخرت خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دشمنوں سے مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ فکر کریں کہ کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یارِ غار کے دشمنوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں کل آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں الحمدللہ یہ فخر کرتا ہوں کہ قائد اہل سنت حضرت امام شاد منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے کارکن جتنے جہاں جہاں بھی ہیں کسی گروپ میں بھی ہیں وہ عقیدے کے معاملے میں سب ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور یہ جنگ جو ہے یہ ظہر ہے ایک دو دن کی تو نہیں ہے یہ چل رہی ہے بڑی دیر سے چلے گی انشاءاللہ اور اس جنگ میں انشاءاللہ یہ کارکن جو ہیں یہ علماء حق جو ہیں یہ ان کے سپائی ثابت ہوں گے ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں صحوبتیں برداشت کی ہیں بیماری کے باوجود چار مہینے جیل کٹی ہے اپنوں بیگانوں سے گالیاں کھائی ہیں لیکن الحمدللہ اپنے عقیدے میں اپنے موقف پہ ذرہ برابر بھی انہوں نے فرق نہیں آنے دیا کہ آپ کے شاگردوں نے آپ کے فیض یافتہ جو شاگرد ہیں انہوں نے الحمدللہ جتنے سیابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت کرنے والے ہیں ان سب کو میدان سے بگایا ہے شکست فاش دی ان میں سے ابھی تک جو فتوے دینے والے تھے جو اہل سنت سے خارج کرنے والے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک کسی میدان میں بھی مقابلہ پہ نہیں آیا تو عوام اہل سنت کو تو اس بات پہ خوش بھی ہونا چاہیے اور اس سے بڑی اور ان کے لئے حق کی دلیل اور کیا ہوگی کہ جو دن رات چیلنج کرتے تھے بڑی بڑھ کے مارتے تھے تقریروں میں وہ سامنے آنے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر وہ سچے ہیں تو انہیں کسی میدان میں سامنے آنا چاہیے تھا اپنا موقف ثابت کرنا چاہیے تھا اور ان کا موقف الحمدللہ غلط ہے ہم سب کو پتا ہے اور اہل سنت کے ایک ایک فرد کو پتا ہے ان کا موقف صحیح نہیں ہے اہل سنت آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو چار چر کر کے انشاءاللہ الگ ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے مجھے جو نظر دی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ چند سالوں کے بعد یہ سارے دو نمبر پیر جو ہیں یہ فارغ ہو جائیں گے یہ مرید تلاش کرتے پھرے گے کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھانے والا مل جائے اس لیے کہ بیداری پیدا ہو رہی آپ کی تحریک سے الحمدللہ آپ کی کوشش سے آپ کی جد و جہو سے پورے ملک میں الحمدللہ ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے اور وہ لوگ پہچان رہے کہ ہمارا کون ہے اور بیگانوں کا کام کون کر رہے ہیں ان کے دشمنوں کے ساتھ کون کھڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کو بھی مزید استقامت عطا فرمائے